دین سارا کا سارا سامنے ہے یہ کہہ سے زبردستی شروع ہوئی کہہ زبردستی عقیدہ منوایا گیا وہ اسلام جو کافروں سے زبردستی کرنے کی اجازت نہ دے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر مہمان آتا ہے کھانا کھلانے لگتے ہیں فرما بسم اللہ پر بسم اللہ پر کہہ لگا نہیں پڑھتا آپ کی اللہ کا نام نہیں لوں گا پتہ نہیں کتنی محبت تھی ابراہیم کو بسم اللہ سے کتنی محبت تھی ابراہیم کو بسم اللہ سے کیونکہ شروع جو بھائے بسم اللہ سے ہو رہی ہے کیا نہیں پڑھے گا تو کھانا نہیں کھلاؤں گا بندے تو اٹھا دیا اور وہ ناراض ہو گیا کہنے لگا ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی کا مالک ستر اسی سال فرمایا میں بغیر بسم اللہ کہ اسے ستر سال سے رزق دے رہا ہوں بجہہ سے پہلا فساد شروع ہوا تھا اسی کا حل ڈھونڈ لیجی پہلا فساد ہوا تھا سجدے پر کہ میں اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں جھکوں گا شیطان غیر اللہ کی تعظیم نہ کر کے لانتی بنا یہ جو عدم تعظیم کی تھیوری مسلط کی جا رہی ہے اس نے غیر اللہ کا احترام نہیں کیا کہنے ہی شکوں گا اور یہ کہہ کے وہاں سے چلا گیا اب میں سرات مستقیم پہ بیٹھوں گا اگوا کروں گا آگے سے حملہ کروں گا پیچھے سے حملہ کروں گا دائے سے حملہ کروں گا بائے سے حملہ کروں گا کتنا شیطان ہے شیطان طریقہ واردات بتا کیایا ہے تو اب ہم کہاں سے نکلیں آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے دائے بھی ہے بائے بھی ہے کیسے بچے ہیں بندے نے چھتے امام سے پوچھ لیا مولا ہر طرف تو وہی کھڑا ہے آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے دائے بھی ہے بائے بھی میں کہاں سے نکلوں تو امام نے ایک مرتبہ فرمایا اس نے تو چار سمتوں میں قبضہ کیا ہے سمتے تو اللہ نے چھے بنائی ہے اس نے قرآن میں کہا آگے سے حملہ کروں گا پیچھے سے حملہ کروں گا دائے سے حملہ کروں گا بائے سے حملہ کروں گا امام نے فرمائے ایک سمت اوپر بھی ہے ایک سمت نیچے بھی ہے سجدے میں سر جھکا دوگے تب ہی بچ جاؤگے دعا میں ہاتھ اٹھا دوگے تب ہی بچ جاؤگے اب جب سجدے میں سر جھکے گا تو سات آزاد دیکھنے پڑیں گے اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھے گا تو بات بات جنگلیاں اٹھانی پڑیں گی سجدے میں سات آزاد دیکھنا واجب اور اس لیے سجدے دو اور ہاتھ اٹھا تو پوروں کی تعداد بھی چودہ یعنی چودہ کے صدقے میں سجدے میں بچو چودہ کے صدقے میں دعا سے بچو سر کیوں جھکا دو فساد ختم کرو جھک جاؤ امیر المومنین سے بندے نے آکے کہا یا امیر المومنین علی ابن عبی طالب میں دیر سے حسد نہیں جاتا فرما ہے نمازِ بات جماعت کی پچھلی صفوں میں سجدہ کر تاکہ غریب مومن کے تلووں کے پیچھے تیرا ماتھ آئے کہ کیسے فساد ختم ہوگا فساد ایسے ختم ہوگا کہ اس کی بارگاہ میں خلوص سے سجدہ کرو تو سجدے کا مفہوم کیا ہے ساری طاقتیں اسی جگہ پہ ہیں سوچنے کی طاقت دیکھنے کی طاقت سننے کی طاقت بولنے کی طاقت ساری طاقتوں گوشی کی بارگاہ میں رکھ دو سوچ تیری آنکھ تیری کان تیرے دماغ تیرا ساسے تیری ہم کر نہیں پاتے جیس نے کیا تھا سر رکھے کہ آنکھیں بھی تیری دماغ بھی تیرا کان بھی تیرے تو پھر اسے جبریل کے ذریعے کہلوانا پڑا تو عین اللہ ہے تو عزر اللہ ہے تو عزر اللہ تو عین اللہ ہے تو عزر اللہ ہے تو عزر اللہ ہے اس سے پوچھو جہاد کیا ہے تو عزر رکھیے مودھ ہونے کو وضو نہیں کہتے اٹھنے بیٹھنے کی فرجش کو نماز نہیں کہتے اور قربتن اللہ نہ ہو تو جہاد نہیں کہتے اسے کی قربت کی خاطر ہو اسے کی مرضی کی خاطر ہو اسے کی خوشنودی کی خاطر عمل کو کیا جائے یاد رکھئے گا سامین اگرامی بپھر کے شیر کی طرح نو محرم کو ابباس بار بار کہتے تھے مجھے اجازت دے دیجئے میں کہتا ہوں مولا ابباس آپ کو تو معلوم ہے یہ مولا حسین کے دشمن ہیں اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے حملہ کر دیجئے اجاب نہیں ابباس فرمائیں اپنی مرضی سے جا کے لڑوں گا تو جنگ کہلائے گی حسین سے پوچھ کے جاؤں گا تو جہاد کہلائے گا آج جھولے والے کی رات ہے آج بہن اور بھائی کی رات ہے آج باپ اور بیٹی کی رات ہے اس رات جہاں جہاں میرا مولا جاتا تھا سکینہ بیچے بیچے چلی جاتا اس رات تک پہنچنے کے لیے فرزند رسول کیسے کیسے حالات سے گزر کے یہاں تک پہنچو مدینہ میں زہر پہنچ چکا تھا حسین ابنی علی نے مدینہ چھوڑا نہیں چھڑوایا گیا زہر دینے والے بہت چکے تھے تاریخ کو دورانا چاہتے تھے جیسے امام حسن کو زہر دے دیا ویسے امام حسین کو بھی زہر دے دو اور اپنے لیے اقتدار کی راہ ہمبار کر لو میرا مولا مدینہ کو خدا حافظ کہہ کے چل پڑا مجابر قبر رسول چل پڑا مدینہ سے یہ وہی مدینہ ہے جسے دار الحجرت قرار دیا گیا حسین تین شابان تو مکہ پہنچ گئے کعبے کا عاشق کتنی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے حسین کو کعبے سے پیار ہے باپ دادا مجاور ہے اور امیر المومنین جیسے والد کی اسی کعبہ میں ولادت ہوئی ہے مجاور ہے